موسیقی اسرائیل نے 8 اکتوبر 2023 کو جس تیجی سے حماس کے قبضے والے گازہ پر حملہ بولا تھا اب وہ جوش تھنڈا پڑتا دکھائی دے رہا ہے گازہ میں جیسے جیسے اسرائیلی بلوں نے اپنے حملے تیز کیے ویسے ویسے حماس کے سہیوگی اور فلسطینی سمرتھک اسرائیل پر حملہ ور ہیں اسرائیل اور حماس کے قبضے والے گازہ میں جنگی حالات بدستور جاری ہیں اسرائیل حماس یدھ کی آگ اب پورے میڈلیسٹ میں بھڑک چکی ہے یدھ ہر بیتے دن کے ساتھ اور گہراتا جا رہا ہے پرانے علاقوں پر پھر جنگ شروع ہونے سے ہر کمپ مچا ہوا ہے اس بیس دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فلسطینی پرتیرودھی گھٹ گازہ کے اتر میں جبالیا اور دکشن میں رفا شہر میں کئی مورچوں پر اسرائیلی سیناؤں سے علج رہے ہیں فلسطینی لڑا کے سکریے روپ سے اسرائیلی سینی کو اور ان کے وہانوں کا پیچھا کر رہے ہیں کئی پرکار کے ہتھیاروں کا استعمال کر اسرائیلی بلوں پر کہہر برپا رہے ہیں اتری گازہ میں جبالیا شرنارتھی شیویر کے پورو میں حماس کی ملٹری ونگ الکاسم بریگیڈ کبزے والی طاقتوں کے ساتھ الکاسم بریگیڈ اسرائیلی سینہ کے ساتھ بھائنگ کر ٹکراؤں میں لگی ہے اسی طرح مجاہدین بریگیڈ بھی کئی پرکار کے خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی سینہ کے ساتھ بھی شن ٹکراؤں سے جوج رہی ہے علمیادین کے ریپورٹ کے مطابق حماس جبالیا شیویر میں اسرائیلی سینہ کے ساتھ بھائنگ کر ٹکراؤں میں لگا ہوا ہے پوروی رافہ کو لے کر پرتیرودی سمو جورج سٹریٹ کے پور میں آئی ڈی ایف کا سامنا کرتے ہوئے علاقے میں اسرائیلی گھسپیٹ کا مقابلہ کر رہا ہے الکاسم نے کھلاسہ کیا کہ گازہ کے دکشن میں رافہ شہر میں جورج سٹریٹ کے پور میں دو الیاسین 105 گولوں کے ساتھ ایک اسرائیلی سینہ نواہن اور ایک مرکاوہ ٹینک کو سفلتہ پوروک نشانہ بنایا گیا اسلامی جہاد کی ملٹری ونگ الکوس بریگیٹ کی مدد سے الکاسم لڑاکوں نے بھاری کیلیبر موٹر گولوں کا استعمال کر رافہ کروسنگ کے بھیتر اسرائیلی بلوں کو سفلتہ پوروک نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ نے گازہ میں ہماس کے لڑاکوں کے خلاف لڑائی تیز کر دی ہے رافہ کے ساتھ ساتھ یود کے دوران لگ بگ تباہ ہو چکے اتر کے کچھ حصوں میں بھی کاروائی دوبارہ شروع کی گئی ہے اس دوران جبالیا پر آکرمن کے دوران بھیشن چھڑپے ہوئی جبالیا میں اسرائیلی سینہ نے ہوای حملوں کے بعد ٹینک اور بختربند گاڑیا بھیجی ہیں